اسلام علیکم یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مارکٹ میں مومنٹم بھی تھا سٹرکچر بھی بریک ہوا تھا لیکن مارکٹ نے زون کو رسپیکٹ کیوں نہیں کی مارکٹ سیل کیوں آیا یا مارکٹ بائی کیوں چلا گیا کیونکہ سٹرکچر ڈاؤن تھا اور مارکٹ نے ریکشن ہی نہیں دکھائی مارکٹ کو ریکشن دکھانا چاہیے تھا تو اسی انشاءاللہ چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پہلے تو آپ جب بھی ایک سٹرکچر ایسے دیکھتے ہو تو اس پہ آپ یہاں سے ڈرا کرتے ہو کہ یہ سٹرکچر کیا گئی رہا ہے تو اگر میں اسی چارٹ کو دیکھو تو یہ سٹرکچر تو اب ہی جا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو تو اب ہی ریسنٹلی سٹرکچر لو یہ ہے کیونکہ مومنٹم زیادہ اس جگہ پہ آیا تھا تو میں کیونکہ یہاں پر بی او ایس ہو چکا ہے اور یہ مارکٹ اپنا ہائی بریک کر کے اوپر ہی جا رہا ہے یہ بھی ہائی بریک کر دیا یہ بھی بریک کر دیا یہ بھی بریک کر دیا تو آپ کا ریسنٹلی سٹرکچر لو یہ بنے گا یہ آپ کا ریسنٹلی سٹرکچر لو ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر اس جگہ کو میں دیکھو تو میں نے جو آپ لوگوں کو پڑھایا ہے یہاں سے بائی ہی بنتا ہے ایکارڈنگ ٹو مومنٹم ایکارڈنگ ٹو سٹرکچر ایکارڈنگ ٹو ہر چیز اگر آپ دیکھو نا تو یہاں سے بائی ہی بنتا ہے کہ مارکٹ اس جگہ سے تک آئے اور میں بائی لگا دوں اور اوپر یہاں تک ڈپل رکھ لوں اور ایس ایل میں یہاں پر رکھ لوں لیکن مارکٹ کیوں سل آتی ہے کیوں آپ کا ایس ایل کرتی ہے کیوں مومنٹم کو فیل کرتی ہے کیوں آپ کو انسی چیزیں نہیں آپ دیکھتے ہو تو اس وجہ سے آپ کا ایس ایل ہو جاتا ہے یہ چیزیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں آپ یہاں سے ٹریڈ تو لیتے ہو لیکن پھر مارکٹ سل ہی آتی ہے اور آپ کا ایس ایل کرتی ہے تو اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں آج ٹھیک ہو گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہاں پر بی او ایس ہو جائے اور مومنٹم کے ساتھ بریک ہو جائے تو میں بی بو لگاتا ہو اور بی بو کو پپٹی لیول سے نیچی نیچی میں بوائی کا سیٹ اپ دونوں گا کیونکہ یہ بوائی تو ابھی اسی ایریا سے میں نیچے کا یا یہاں پر یا جو بھی ایریا بیسٹ ایریا ہو اس ایریا سے بوائی کا سیٹ اپ دونوں گا تو پپٹی لیول یہ ہوا اسے نیچے میں نے بوائی لگانا ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں تو اب اس ایڈیا میں اچھا سا ڈیمانڈ کونسا ہے پہلے تو اچھا سا ڈیمانڈ تو سب سے زیادہ مومنٹم پہلی کس جگہ پہ ہے پیپٹی لیول سے نیچے اسی جگہ پہ ہے اور دوسرا اس جگہ پہ ہے تو یہ تھوڑا نیچے ہے تو یہ سٹرانگ ہو جائے گا مطلب ڈیمانڈ کے لیے یہ آپ کا لاسٹ ڈیمانڈ ہوگا اس آل ایڈیا کو بھی مارک کر سکتے ہو یہ جو لاسٹ کینڈل ہے کچھ لوگ اس کو مارک کر دیتے ہیں تو پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے آل ہی ایڈیا کو کیوں مارک کر دی تو یہ آپ کا زون ہے زون پہ جب مارکٹ آتی ہے ریئیشن دکھاتی ہے تو آپ بائے لگا ہوگے دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ ایڈیا اسی کمسالیڈیشن ٹائپ جگہ پہ اگر مارکٹ ریئیشن بائے ٹائپ دکھاتی ہے تو میں بائے لگا دیکھوں گا تو اب میں نے کیا کیا structure بلش تھا momentum تھا ہر چیز کی پھر میں نے zون راکھی اب میں zون تک ویڈ کروں گا کہ زون پہ مارکٹ آئے زون پہ مارکٹ ریئیشن دکھائے تو میں اس ایڈیا سے بائے کا سوچوں گا ایسے یہاں تک مارکٹ آئے تو میں بائے کروں گا یا یہاں تک مارکٹ آئے تو میں بائے کروں گا ایسے تو آپ مارکٹ کو دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کیا کر کے سل آ رہی ہے یہ ضروری ہے کہ مارکٹ کیا کر کے آ رہی ہے ٹھیک ہے میں ویڈیو کو ایڈیٹ نہیں کرتا سیمپل جو بھی ہے میں وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں اب اس ایڈیا کو دیکھیں مومنٹم تو بائٹ کا بھی تھا لیکن یہاں پر مومنٹم سیلر کا بھی آ گیا مطلب یہ ہوا کہ اس جگہ سے یہاں پر اب سیلر بھی سٹرانگ ہے تو جب سیلر بھی سٹرانگ ہے اور بائر بھی سٹرانگ ہے تو آپ نے صرف ایک چیز کرنی ہے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کنفرمیشن انٹری تو آپ نے پھر کنفرمیشن کی ویڈ کرنی ہوں گی کہ مارکٹ اسی دیمار زون تک آئے اور کنفرمیشن دے کنفرمیشن کیا مطلب یہاں پر آئے اور ایسے یہ سٹرکچر ہائی بریک کریں پھر ریٹیس کے ریٹیس کے بعد آپ وائے لگاؤ اور اوپر آپ ٹی پی لگاؤ یا نیچے جو زون ہے اس ایریا پہ بھی مارکٹ آئے اور یہاں پر چینج آپ کریکٹر دے اور اس ایریا سے آپ وائے لگاؤ اور اوپر ٹی پی رہو تو اب اس زون تک ویڈ کرتے ہیں کہ زون پہ مارکٹ کیا کرتی ہے اب زون سے پہلے پہلے بھائی نہیں لگاؤ گے زون تک جب مارکٹ آتی ہے ریکشن کرتی ہے تو میں وائے لگاؤ گا یہ زون تک مارکٹ جب آیا تو بہت ہی مومنٹم کے ساتھ سیل آ رہا ہے تو میں فانچ منٹ ٹائم فریم میں جاؤ گا فائی منٹ ٹائم فریم میں جاؤ گا اور دیکھوں گا کہ اس جگہ پہ مارکٹ نے کوئی ریکشن دکھائی ہے یا نہیں تو ریکشن نہیں دکھائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زون فیل ہو چکا ہے ٹیک ہو گیا اور سٹرکچر لو ابھی یہ ہی سٹرکچر لو ہے جب تک یہ بریک نہیں ہوتا میں وائے ہی سیٹر ڈونڈوں گا ٹیک ہے اب یہ پندرہ منٹ ٹائم فریم تھا پھر میں نے فانچ منٹ ٹائم فریم کولا اب اسی ٹائم فریم کی اکارڈنگ میں ایک انفرمیشن انٹری دیکھوں گا ہاں مارکٹ بائے چلا گیا ہاں جب مارکٹ نے نیچی کلوز کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بیو ایس ہو گیا آپ کا ریسنٹلی سٹرکچر ہائی یہ بن گیا اب اگر مارکٹ اس جگہ سے اوپر کلوز ہوتی ہے تو میں بائے کا سوچ سکتا ہوں جیسے کہ یہ مارکٹ اس ایریا پہ اوپر کلوز ہو گئی کلوز کے بعد تھوڑا ریٹی ایس کیا ریٹی ایس کے بعد میں انٹری لوں گا اور میں اوپر اپنا ٹی پی رکھوں گا اب مارکٹ کو دیکھ دے کے مارکٹ کیا کر رہی ہے میں بھی ابھی ہی میں نے ایڈرا کی ہے اتنا یاد نہیں ہے کہ مارکٹ نے کیا کیا ہوگا تو مارکٹ دوبارہ سیل آئی آ رہی ہے اب یہ مارکٹ یہاں پر کنفرمیشن نہیں دے رہی سٹرکچر ہائی ریزنٹلی اب یہ ہی ہے جب تک اس سے اوپر کلوز نہیں ہوتی میں اس مارکٹ میں کنفرمیشن کی اکارڈنگ وائن نہیں لگا سکتا یہ سٹرکچر سیل کیسے آ رہا ہے یہ دیکھ لیں ریسنٹلی سٹرکچر میں درا کر دیتا ہو یہاں پر مارکٹ ریٹی ایس کیا ریٹی ایس کے بعد نیچے کلوز کیا زون پر مارکٹ آیا زون پر ریٹی ایس دکھاتی ہے ایسا نہیں ہے آپ یہاں پر ریسکی انٹری بھی لے سکتے ہو کیونکہ مارکٹ آیا جیسے ٹچ کیا اور مارکٹ نے اوپر توڑا بہت ریکشن کر دی ہے میں تو کہتا ہوں جب جس بائی کو بھی زون کا پتہ چل گیا تو وہ چاہے مارکٹ سیل آ رہی ہو یا بہاں جا رہی ہو وہ بائی مطلب وہ اپنا پرابیٹ نکال سکتا ہے کیونکہ اس کو زون کا پتہ ہے جس کو بھی زون کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسٹرکچر کیا کر رہا ہے اصل زون ڈرہ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی سٹرکچر ہائی یہ ہے آپ کا ریسٹلی سٹرکچر ہائی یہ ہے اس سے اوپر کلوز ہونا لازمی ہے تب ہب وائی کا سٹ اپ جیسے کلوز ہو گیا ریٹیس پپٹی لیول یا اس لیول سے وائی لگا دی اصل آپ کا یہ ہوگا یہ میرا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے آپ کرو گئے آپ دیکھتے ہیں مارکٹ کیا کر رہی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں سٹرکچر ہائی یہ ہی ہے جب تک اس سے اوپر کلوز نہیں ہوتی میں صرف دیکھوں گا مارکٹ کو یہ دیکھ رہا ہے مارکٹ اوپر تک گئی ابھی تک کلوز نہیں ہوا میں بیٹا ہو مارکٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بائی لگاؤ لیکن ابھی نہیں لگا رہا یہ ہو گیا نیچے دوبارہ کلوز ہو گیا جب نیچے دوبارہ کلوز ہو گیا تو یہ لو یہاں سے میں یہاں دوبارہ بھی ہوتیس ہو گیا یہاں پر کلوز اب سٹرکچر ریسنٹلی ہائی آپ کا یہ بن گیا ٹیک ہو گیا اب اس سے اوپر کلوز ہونا لازمی ہے وہ ختم ہو گیا اب میری لگ کنفرمیشن انٹری ابھی نہیں بن رہی میں بائی نہیں کر سکتا اکارڈنگ ٹو کنفرمیشن انٹری اور نہ یہ زون نے کام کیا اگر میں دوبارہ فنگرمنٹ ٹائم پریم میں جاؤں تو یہ دیکھیں یہ آل میں نے زون را کیا تھا جیسے ہی مارکٹ نے ٹچ کیا تو تقریبا کتنے پپس مارکٹ نے دی ہے چو بیس پچیس پپس مارکٹ نے مومنٹ دی ہے صحیح ہے واپس اپنے ٹائم پریم میں جاتے ہیں فانچ پرے ٹائم پریم میں گیا اب ریسنٹلی سٹکچر ہائی میرا یہ ہے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ جو چھوٹی چھوٹی یہاں پر مارکٹ اوپر گیا پھر ریڈیس کیا ریڈیس کے بعد اوپر یہ بھی میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا کہ یہاں پر بھی سٹرکچر ہے یہاں پر بھی آپ بھائے لگا سکتے ہو جیسے کہ یہاں پر جو مارکٹ اوپر گیا ہے یہ کیوں گیا ہے اس کی بھی ریزن میرے پاس ہے یہاں سے مارکٹ سیل آیا ہے یہ کیوں آیا ہے سیل اس کی بھی ریزن ہے یہاں میٹ میں توڑا مارکٹ اوپر گیا پھر سیل آیا اس کی بھی ریزن ہے الحمدللہ ہر چیز کی ریزن ہے ٹھیک ہو گیا میں سمپر آپ بھی آپ لوگوں کو موٹے موٹے چیز بتا رہا ہوں کہ یہاں ہی آپ کا سٹرکچر ہائی ہے جب تک اس سے کلوز نہیں ہے آپ کا مارکٹ آپ نے مارکٹ میں وائن نہیں دوننا نہیں کرنا کنفرمیشن اگر آپ لے دینا چاہتے ہو تو یہ مارکٹ ابھی کنسالیڈیشن کر رہی ہے ابھی آپ کو انٹری نہیں مل رہی آپ اگر وائن لگاتے ہو تو یہ آپ مارکٹ کو نہیں مطلب آپ نے ہی سٹرکچر کے پالو کرتے ہو مارکٹ سٹرکچر کو نہیں پالو کرتے ہو اس سٹرکچر میں پھر سٹرکچر بریک ہوتا ہے نیچے کیونکہ یہاں پر اتنی زیادہ کنسالیڈیشن تھا کنسالیڈیشن سے مطلب بھی یہ ہوا کہ اگر اسی سب ڈیمانڈ میں دم ہوتا تو یہ ڈیمانڈ ڈائرک بائی بائی چلا جالا نا مارکٹ اس جگہ سے لیکن نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ڈیمانڈ میں دم ہی نہیں ہے اس ڈیمانڈ میں کوئی بائیرز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کا سٹرکچر ہائی ابھی تک بریک نہیں ہوا یہ دیکھ لو مارکٹ نیچے ہی چلی گئی اور مارکٹ نیچے جا رہی ہے دیکھر یہ ہے یہ آپ کا سٹرکچر پیل ہوا سٹرکچر پیل نہیں ہوا میرے بائی مارکٹ میں لور ٹائم پر کنفرمیشن نہیں ملی کنفرمیشن ایسے مارکٹ سٹرکچر ایسے آ رہا تھا ڈیمانڈ میں لور ٹائم پر ہائی بنا دی ہائی کے بعد لو ہائی اور ہم ایسے کنسالیڈیشن 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 اس کو ایک ہی سٹرکچر مانیں گے اور اس جگہ سے پیل سل آیا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ہی سٹرکچر کا دیکھ رہے ہو یہ جو مچ کنسالیڈیشن ہے یہ مارکٹ ایسے ہی آ رہا ہے یہ ہڑا ہے یہ تھوڑا لمبا گیا اوپر ہائی بریک نہیں کیا نیچے ہی آ گیا اگر یہ اپنا یہ ہائی بریک کرتا یہ جو ہائی ہے یا یہ ہائی ہے ایسے مارکٹ اپنا ہائی بریک کرتا اوپر کلوز کرتا تو میں سیمپل یہاں پر پھر ڈیمانڈ رہ کرتا اور اسی ڈیمانڈ سے پائے لگاتا اور اوپر میرا ٹی پی ہوتا یہ اسی جگہ سے بھائی لیکن یہاں پر مارکٹ نے ایسے کوئی بھی ریکشن نہیں دکھائی ہے اور اس لئے یہ مارکٹ سیل بھی آ چکی ہے اس کی ریزن یہ تھی ابھی آپ واپس 15 منٹ ٹائم پریم میں جاؤ 15 منٹ ٹائم پریم میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں مارکٹ کیا کیا مارکٹ نے یہ آپ کا مومنٹم فیل ہوا مومنٹم فیل اس لئے ہو ہوا میرے بھائی کیونکہ یہاں پر کنفرمیشن نہیں ملی مومنٹم بائر کا تھا اور آپ نے بھائی بھی ہی سوچنا تھا لیکن یہاں پر آپ نے لور ٹائم پریم پر کنفرمیشن مارکٹ نے نہیں دی تو کیوں آپ بھائی کر رہے ہو تو اسی وجہ سے آپ کا جو مومنٹم ٹریڈ ہوتا ہے وہ پھر سیل ہی چلا جاتا ہے ابھی ظاہر سے بات ہے اگر اسی ڈیمانڈ میں دم ہوتا تو مارکٹ اس جگہ سے اوپر کلوز ہوتی نا لیکن مارکٹ میں دم ہی نہیں تھا مارکٹ میں یہ مومنٹم پھر زیادہ ہو گیا اور لوگوں نے یہ سوچا کہ مارکٹ آب سیل آزاکتی ہے سہارے انسٹیٹوشن کنسپٹ والے نے اسی ایڈیا سے سیل کیا اور سیل بنتا بھی تھا کیونکہ نیچے پرابر کلوز تھا یہ دگائی دی رہا ہے نا یہ پرابر کلوز تھا تو جب مارکٹ نیچے پرابر کلوز تھا تو جب تک اپنا آئی نہیں کلوز کرتی تو تب تک آپ سیل ہی کرو گے اور اسی وجہ سے پھر مارکٹ سیل آتی ہے تو یہ مومنٹم اس لئے پہل ہوتا ہے مومنٹم زیادہ تھا سٹرکچر بھی بریک تھا ہر چیز تھا لیکن کیوں پہل ہوا اس کی ریزن یہ ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور میں آپ لوگوں کو یہ نہیں ہوں گا کہ آپ سبسکرائب کریں چینل یہ کریں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو یہ چینل پر سینڈ کریں اس کا لنک سینڈ کریں اگر اچھا نہیں لگتا تو کوئی اشو نہیں ہے صحیح ہے سلام علیکم